امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے آپ سب کی تمام تر مشکلیں اور پرشانیاں دون ہوں آمین سم آمین آج کیا وظیفہ جو میں آپ کے لے کر آئے ہوں بہت طاقت اور قوت کا سہ چشمہ ہے یا قویوں بڑی طاقت والا یہ وظیفہ انشاءاللہ اب جس بھی مقصد کے لئے کریں گے چاہے وہ بیماری کے لئے ہو یا مشکلات کو دور کرنے کے لئے یا جسمانی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت مجرب اور نیاب ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر آہا تک دیکھیں گا تاکہ آپ اس وظیفے کی تمام تر فضائل و برکات کے بارے میں جان سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں اس اسم کے ذکر سے غائب سے طاقت ملتی ہے لوگوی معنی میں قوی سے مراد وہ خستی ہے جس کی طاقت یا مقابل کوئی بھی طاقت چہر نہیں سکتی اور وہ ہر حال میں سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کی شان سب سے زیادہ طاقت والی اور بڑھتر ہیں وہ قوی ہے اس کی ذات اور صفات میں کوئی کمزوری نہیں ہے وہ اپنے افعال اور احتیارات میں ہر لحاظ سے قوت والا ہے اس کی طاقت میں اور قوت میں کبھی کمی نہیں آسکتی وہ ہر کسی پر خواہی ہیں دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ سب اس کی اقتصابی ہیں کسی کے پاس اس کی ذاتی قوت کوئی نہیں ہے جو قوت اس نے اپنی مخلوقات کو عطا کی ہے وہ عارضی اور فانی ہے کیونکہ ہر شاہ مر جائے گی اور جیسے مخلوقات فنا ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کی قوت بھی فنا ہو جاتی ہے وضعہ اگر چاہے تو اس کی زندگی میں بھی اس کی دیوی قوت کو واپس لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی قوی ہے اس کے مقابلے میں حشہ ضعیف اور ناتما ہے حصول قوت کا یہ عمل روحانی و جسمانی دونوں کفتوں کے لیے بہت اکثیر ہے بیماری میں حاصل پر اگر کمزوری پیدا ہوگی ہو اور جسم کمزور ہو گیا تو اسے ختم کرنے کے لیے یا قویوں انتہائی موضوع مجرب ہیں تو شاہد جسمانی و روحانی قوت کے حصول کے لیے یا قویوں کو اول و آخر سات مرتبہ دوشریف کے ساتھ پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ پھرتا ہے اور اس عمل کو اکیس دن تک جاری رکھتا ہے انشاءاللہ اس کے جسمانی و روحانی قوت بخال ہو جائے گی یہ مبارک اسم ذہنی قوت اور حافظی کو تیز کرنے کے لیے بھی بہت مجرب ہے یہ مبارک اسم ذہنی قوت اور حافظی کو تیز کرنے کے لیے بھی بہت مجرب ہے جو بچے سبق یاد نہیں کرتے اور بار بار بھول جاتے ہیں اور ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اس وزیفے کو آپ اول و آخر گیارہ مرتبہ دوشریف کے ساتھ گیارہ مرتبہ یا قویو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دم کریں انشاءاللہ بچوں کا حافظہ تیز ہو جائے گا اور دمائی کمزوری بھی دور ہو جائے گی یہ وزیفہ نہ صرف آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں بلکہ بڑوں اور بزرگوں کے لیے بھی بہت نیاب اور مجرب ہیں یا قویو کا وزیفہ دشمن کو نیسے نبود کرنے کے لیے بہت مجرب ہے ایسا دشمن جو بہت تنگ کرتا ہو کبھی طاقت اور کبھی طویزات سے حملہ کرتا ہو اس سے بچنے کے لیے یا قویو کا عمل اکسی ہے جس شخص کو اپنے دشمن کا ہوف ہو اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس اسم پاک کو آپ ایک حسامت با اول و آخر دوشریف کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ چالیس دن کے اندر دشمن نیسے نبود ہو جائے گا دشمنی سے نجات ملے گی اور جب آپ دشمن کو مغلوب ہوتا دیکھیں تو یہ خبر سن کر آپ اللہ کے حضور شکران کے دو نوافل ضرور ادا کریں اور دشمنی خدایت کی دعا کریں اگر اسے کم حمد لوگ پڑھتے ہیں بہمد ہو جائیں گے اگر کمزور پڑھے گا تو زور آور ہو جائے گا اگر مظلوم اپنے ظالم کو مغلوب کرنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ ظالم مغلوب ہو جائے گا ظالم کو زیر کرنے کے لیے اور اس کے شخص سے حفاظت کے لیے اس عظم مباری کو ایک ہزار پڑھنا بہت مفید ہے انشاءاللہ دشمن اپنی گرفت اور پریشانیوں میں شکار ہو جائے گا اور خود ہی پھس جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پیچھا چھوڑ دے گا اور دشمنی سے نجات مل جائے گی جو یہ شخص اس عظموں کو باقصت پڑھتا رہے گا اور پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ صاحب ایک قوت ہوگا اور جلد اپنے بڑے منصف تک پہنچے گا قربے قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس دور میں جادو عام ہو جائے گا اور لوگ زیادہ متقی قوتوں سے کام لیا کریں گے تاؤت لوگوں کے ذہنوں پر حاوی ہوتا چلا جائے گا اگر دیکھا جائے تو ہر شخص کسی نہ کسی منفی قوت کا شکار ہے اور اس آر میں سب ہوسے لوگ ان کے مجبور سے نہ صرف نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بلکہ اس چکر میں وہ اپنا ایمان کو بھی کھو دیتے ہیں اگر کس شخص پہ تاؤتی طاقت کا اثر ہو گیا ہو اور وہ علاج کرا کے تھک چکا ہو تو وہ اس عظم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ روزانہ اول و آخر دور شیف کے ساتھ پڑے اور چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ تاؤتی اثرات ختم ہو جائیں گے اور قربے خداوندی حاصل ہوگی تاؤت ہر وہ چیز ہے جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ اپنی عبادت کیے جانے یا کروائی جانے پر راضی ہو تاؤت خدای کے جھوٹے دعوے دار کو کہتے ہیں امام ملک رحمت اللہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے تاؤت کہلاتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی حاملہ عورت کمزور ہو گی ہو یا بچے کی پدائش کے بعد اس کے جسم میں طاقت نہ رہی ہو تو اس کا شوہر یا اس کا کوئی ہونیت شردار اسے سمپاہ کو گیارہ سو مرتبہ اول و آخر سات مرتبہ دروشیب کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے انشاءاللہ اس کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور وہ بلکل صحیاب اور تندس ہو جائے گی امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا اور سنا ہوگا اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں اپنی برین کو نیک دماؤں میں یاد رکھے گا اور میرے چینل علم خواب اور وضائف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اور بیل ایکن کے برن کو ضرور پرس کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ